بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری چلیے دوستو لڈن منڈی کا وزٹ کرتے ہیں اور انڈ پر ہم آپ دوستوں کو اپنی خریداری بھی دکھائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہ آپ سے ریکویسٹ آج پہلے ہی کر دیئے جو بھائی نیو ہیں ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ذرا زور سے دبائیے گا تاکہ اچھے طریقے سے آل کا بٹن پریس ہو جائے یہ جناب آپ دوستوں کے سامنے لاٹھ ہے سارے چار من میٹ ویٹ کی ایوریج لیے ہوئے ہیں ڈیمانڈ ہے دو لاکھ ساٹھ فائنل فائنل دو لاکھ تیس میں یہ دینا چاہتے ہیں پانچ چھے بچھرے اس لاٹھ کے اندر موجود ہیں ساہیوال بھی ہیں چولستانی بھی ہیں مکس مال کی ایک اچھی لاٹھ ہے سب کے سب کھیرے ہیں میڈیم پلس کوالٹی آپ کہہ سکتے ہیں کھلی چمری کے اندر وزن گین کرنے والے اس طرح کے قربانی کے جانور خریدیں لیکن تھوڑا کم وزن میں خریدیں تین من پونے تین من میٹ ویٹ میں وہ آپ کو بینیفٹ دیں گے نیکسٹ ایئر انشاءاللہ یہ ہے جی سارے تین من پونے چار من میٹ ویٹ کی لاتھ ڈیمانڈ جو بڑے جانور ان میں ہیں ان کی ہے دو لاکھ دس ہزار پہ اور جو چھوٹے ہیں تین من سب تین من میٹ ویٹ والے ان کی ڈیمانڈ ہے ایک پچاسی سارے جانور کھیرے ہیں اور ماشاءاللہ صحت من ایکٹیو جانور دوستو جب تک منڈی میں ایرانی دوست خریداری کر رہے ہیں جب تک ان کا آرڈر پورا نہیں ہوتا اس وقت تک یوں سملے منڈیاں تیز ہیں منڈی میں مال خریدنا ذرا مشکل ہو چکا ہے اس لیے جو بھائی آن لائن خریدنا چاہتے ہیں یا جو قربانی کا مال میں انٹرسٹڈ ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی آفٹر محرم انشاءاللہ تعالی چیزوں میں کافی بہتری آئے گی اور جانور منڈی میں فل ہو جائیں گے اور زیادہ مال جب آئے گا بلک کونٹی میں تو دوستوں کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی تھوڑا سا ویٹ کریں ابھی مال بھی شاٹ ہے باقی آپ ملتان منڈی آنا چاہتے ہیں لڈن شاج مال ظاہر پیر شیخ وہن ان منڈیوں سے بھاولپور منڈیوں سے گلوبل ویلیج فارمنگ اپنی سرویسز آپ کو پروائیڈ کرے گا یہ جوڑی ہے جی ساڑھے پانچ لاکھ ڈیمانڈ ہے ساہیوال چولستانی کراس یہ پہلا بچڑا اور دوسرا بچڑا جو ہے وہ ساہیوال میں ہے چار من پلس آپ کہہ سکتے ہیں چار من کہہ سکتے ہیں ان کا میٹ ویٹ ہے کھیرے جانور ہیں لیندھ وائز اچھے ہیں ہائٹ میں بھی کمی کونی اور ناف جھلر کی پوزیشن سینگ وغیرہ البتہ ان کے موجود ہیں لیکن سینگ بالکل قربانی جن جانوروں کی ہو سینگ ہو ان کی قربانی جائز ہے یہ دوست ایسی پریشان ہوتے ہیں یہ جناب ساہیوال کا بچڑا ہمارے ایک بھائی خرید کر لے کے جا رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار پے میں تین من وزن میں یہ جانور ہے کھیرہ ہے اور لمپی رکاور ہے ہلکا پھلکا لمپی کا نشان تھا یہ ہمارے ہی یوں سملنے کے نمائندے ہیں جو مال منڈی سے اوپن خرید رہے ہیں کیونکہ کانٹے پر ساری خریداری مشکل ہوتی ہے تو پھر ہم جو اپنے بندے ہوتے ہیں ان کو منڈی میں بھی اوپن چھوڑتے ہیں کہ جائیں بھائی جہاں سے مناسب مل جائے خرید کر لائیں کیونکہ ہم نے اپنے گاہکوں کا مال پورا کرنا ہوتا ہے یہ لات دیکھ لیں مکس مال ہے سہیوال چورستانی جانور ہیں اور ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ ستر ہزار پہ اب ان کے پاس جو میٹ ویٹ ہے اس لات میں سوا دو من دھائی من پونے تین من یہ اس وزن کی لات ہے اور تقریباً سیم اس جیسی لات ہم نے خریدی جو ہم آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کس پرائیس میں خریدی جب جانور آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس وقت پرائیس بھی بتائیں گے اس لات کی ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ ستر ہزار پہ اور فائنل یہ دینا چاہتے تھے ایک لاکھ پین تیس ہزار پہ میں لیکن ہماری جو آفر تھی اس لات کے لیے تھی وہ تھی ایک لاکھ پانچ ہزار پہ لیکن ہماری بھائی ساپ سے بات نہیں بنی کیونکہ منڈی جب تیز ہو تو پھر بیپاری کہتا ہے کہ جاؤ بھائی آپ کوئی اور ڈھونڈو ہم اپنا بیج لیں گے یہ ہے چورستانی کلر فل بچڑا ڈیمانڈ ایک چالیس سوہ دو مند صرف میٹ ویٹ میں ہے جبکہ ہم نے اس بچڑے کا ریٹ لگایا تھا پورا ایک لاکھ لیکن بیپاری ساپ کا فی الحال موڈ نہیں ہے اور یقینا جب ہم واپس اس جانور کی طرف آئیں گے کہ دو چار ہزار پہ بڑھائیں اس وقت تک یہ جانور نکل چکا ہوگا اس کو کوئی نہ کوئی بندہ خرید چکا ہوگا لیکن زہری بات ہے ہم فرس ٹائم تو ریٹ نہیں بڑھا سکتے پہلی دفعہ تو ہم نے ریٹ مناسب ہی لگانا ہوتا ہے یہ جوڑی دیکھ لیں تین تین مند میٹ ویٹ میں جانور کھڑے ہیں اور سارے تین لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے فائنل بیپاری ساپ دینا چاہتے ہیں ان کو تین لاکھ میں یعنی چھے مند دونوں کا مجموعی وزن ہے اور پچاس ہزار پہ مند دینا چاہتے ہیں کھلی چمری کے کلر فل جانور ہیں کھیرے ہیں میرے خیال میں ان بھائی ساپ سے ڈیل ہماری بن جائے گی کیونکہ یہ پچاس ہزار پہ مند خود ہی دینا چاہتے ہیں تو اگر ہمارا چھالیس سنتالیس ہزار پہ مند پر سودا بنتا ہے تو لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ مناسب ڈیمانڈ کر رہو نا وہ زیادہ ریٹ توڑتا نہیں ہے پھر وہ پانسو ہزار سے نیچے پھر بات نہیں سنتا یہ سہیوال چولستانی کراس تین مند میٹ ویٹ میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اس کی نیمانڈ ہے اور اس کا سودا بھی چل رہے تو جس جانور کا سودا چل رہا ہو پھر یقیناً آپ اس جانور کی بات چیت نہیں کر سکتے جب تک جو پہلے والے کسٹمر ہیں وہ اس وقت ڈیل بنا رہے ہوں تو ہم اس جانور کو چھوڑ کر آگے چل پڑتے ہیں یہ جی دو دو من وزن کے اندر ایک لاٹ لاٹ کیا جوڑی ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیمانڈ کی ہے ایک لاکھ تیس ہزار پے کا ایک جانور اور فائنل یہ کہتے ہیں آپ کو دے دیں گے دو لاکھ تیس میں یعنی ایک لاکھ پندرہ پندرہ ہزار تو بھائی یہ دو دو من وزن ہے باسٹھ ہزار پے من ہم ان کو بالکل نہیں خریدنے والے ہم نے ان کو آفر کر دی تھی کہ بھائی آپ ہمیں یہ پچانوے پچانوے ہزار کے حساب سے دے دیں لیکن بات نہیں بن سکی یہ ابلک ہے ہلکہ کراس ڈیمانڈ ایک پچپن ہے ڈھائی من میٹ ویٹ میں ہے اور ایک پچپن ڈیمانڈ کرنے کے بعد یہ ایک پینتیس میں دینا چاہتے ہیں جو ہم نے جانور کا ریٹ لگایا ہوتا ہے وہ آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ جو بھائی فیلڈ میں نئے ہیں وہ جانور کے حساب سے ریٹ لگائیں یعنی جھچکے نہیں کہ بھائی اس نے ایک پچپن مانگا ہے میں پچانوے ہزار کہوں گا تو وہ نراز نہ ہو جائے بھائی ہو جائے نراز اس نے بھی زیادہ مانگا ہوا ہے آپ بھی کم لگائیں کہیں بات بنے گی تو بن جائے گی نہیں تو پھر منڈی پڑی ہے پوری کے پوری یہ چولستانی کالا چین ہے جی ڈیمانڈ ہے ڈیل لاکھ روپے ڈھائی من میٹ ویٹ میں یہ جانور کھڑا ہے اچھی بننے والی چیز ہے کیونکہ جانور بہت کھلی چمری کے اندر ہے یہ میسیج ضرور ریڈ کیجئے گا اور کیونکہ ایک دو شکایتیں ایسی آئی ہیں کہ گلوبل ویلیج فارمنگ کا نام استعمال کر کے حاصل پور ہرونہ بارد سائیڈ پر کچھ لوگوں نے مال سیل کیا ہے اور لوگوں کا نقصان کیا ہے تو جو ہمارے نمبر سکرین پر لکھے ہوئے ہیں بس آپ نے انہی نمبروں پر رابطہ کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں گھنٹی کا نشان دبا کر تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ گلوبل ویلیج فارمنگ کے نمبرز کیا ہیں یہ جناب اکیس بچھڑے خریدے گئے اور اب ان کی لوڈنگ ہو رہی ہے فیصلہ بات کے ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے تھے ان کے لیے یہ یوں سملنے کٹو سے قربانی مال نکالا گیا ہے کم سے کم ایک سو پچاسی کلو ان کا زندہ وزن ہے اور جو زیادہ سے زیادہ وزن والا جانور ان کے اندر ہے وہ تقریباً دو سو پانچ دو سو سات کلو زندہ وزن کا ہے ان جانور کی ڈیمانڈ کیونکہ منڈی تیز تھی تو ایک لاکھ پندرہ ہزار پہ تھی ہم نے ان کا ریٹ لگایا پہلے پچانوے ہزار پہ لیکن بیپاری صاحب نے دینے سے معذرت کی پھر ہم نے ریٹ لگایا ایک لاکھ روپے لیکن پھر بھی ہمارا سودا نہ بنا لیکن ہمیں یہ سمجھا رہی تھی کہ بیپاری صاحب تھوڑا سا ہمیں راستہ دینا چاہتے ہیں راستہ دینے سے مطلب یہ ہوتا ہے منڈی میں کہ بھائی ہمیں راستہ تو دو مطلب ہے کچھ بات ایسے اچ کرو کہ ہم بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ بھائی ان کو خریدا جائے تو پھر بیپاری صاحب سے جب بات چیز چلی تو ایک لاکھ دو ہزار پہ پٹھا کے حساب سے یہ جانور پرچیس کر لیے گے یہ اکیس بچنوں کی لات ہے اب یہ جانور جائیں گے جناب فیصل آباد اور ان کو قربانی کے لیے بھائی صاحب سنبھالیں گے ان کو پالیں گے میں اس وزن کی بات کر رہا تھا کہ آپ اس وزن کا جانور لیں تاکہ یہ جانور ایک تو آپ کو اتنے مہنگے نہیں پڑیں گے آپ مثلاً اکیس لاکھ روپے میں یوں سمجھ لیں یہ اکیس جانور پرچیس کر لیے گے اب اگر آپ کے پاس سائلج اپنا ہے ونڈا اپنا ہے یا آلو ہیں یا چکندر کا پھوک ہے یا آپ سرگودہ سائٹ کے ہیں آپ کے پاس مالٹے کا پھوک مل جائے گا آپ کو آگے چل کر تو آپ ان کو اچھے طریقے سے پال سکتے ہیں زیادہ خرچہ نہیں ہوگا اور آپ جانور جو ہیں وہ آرام سے ان کو پال کر عید پر اچھا پرافٹ لے لیں گے بجائے اس کے کہ آپ ابلکھ ڈھونڈتے رہیں نکرے ڈھونڈتے رہیں ہاں جو بھائی کراچی سائٹ کے ہیں وہاں وہ مال سیل ہو جاتا ہے لیکن زیادہ بھاری نہیں یہ ہم نے بھائی صاحب آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کے لیے جانور خریدے گئے ہیں اور ماشاءاللہ خوش ہیں اچھی پرچیزنگ ان کی ہو گئی ہے باقی جو بھائی آن لائن ہمیں ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لیے جانور خریدے دوستو دس محرم الحرام کے بعد اس سے پہلے نہیں ابھی منڈیوں میں ہمیں پتا ہے کہ مال شارٹ ہے مال مہنگا مل رہے ہیں آپ بھی تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے خریداری کریں گے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائن دابا